ادھو اتر پردیش کے نویڈا میں مہلہ سے بدتمیزی کر گالیاں دینے کے معاملے میں ٹائمز نام ناو بھارت کی خبر کا بڑا اصرف ہوا ہے پولیس نے گالی دینے والے بی جی پی لیتانس کے کام کیاکی پر کیس درچ کر دیا ہے نویڈا کے تھانا فیس ٹو میں پولیس نے اپ آیا درچ کر آروپ کی طرح تیز کر دی سینٹرل نویڈا کے ایڈی سی پی انکتہ شرمہ یہ بتا رہی ہیں کہ آروپی کے غرفتاری کے لیے چھاپے ماری جا رہی ہیں غرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں دراصل ایک شخص جس نے سوسائٹی کے ایک میلہ کے ساتھ اس طرح سے بدسلوکی کی بتمیزیاں کی وہ تذکریں بتاتی ہیں اور شبد ایسے استعمال کے جو ہم آپ کو سنا نہیں سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص اس طرح سے عادتاً تمام چیزوں کو پہلے بھی انجام دیتا رہا ہے اور ایسے میں اب اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جانے کی بات کہی جا رہی ہیں موسیقی 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 مجھے تو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اور تصویریں یہ بتاتی ہیں کس طریقے سے مہیلہ سے بدسلوکی کی گئی فلال اس معاملے میں ایف آئی آر درچ کلی گئی چونکہ یہ معاملہ بی جی پی کے نیتہ سے جڑا ہوا تھا لہٰذا پولیس کو اس پورے معاملے میں فونک فونک کر قدم رکھنا تھا ایف آئی آر درچ کلی گئی اور فرار آروپی کی تلاش اس میں جائی ہے شیطر کے انتر گت گرانڈ اومیک سوسائٹی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شریکان تیاغی نام کا بھیجتی ایک مہیلہ کے ساتھ ابھدر بھاشا کا پریوک کر کافی اشلیل ٹپنیاں کر رہا ہے گالی گلوچ کر رہا ہے اور ہاتھ ہپائی کر رہا ہے اس معاملے کا نویڈا پولیس کے دوارہ تورت سنگیان لیا گیا اور ابھیوک پنجی کرت کیا گیا ہے اس وقت ابھیوک پرار ہے جس کی گرفتاری کے لیے ٹیم کٹھت کر دی گئی ہے اور اس کے سبھی سمبھاوی ٹھکانوں پر دوشتی جا رہی ہے اس معاملے میں کٹھورتم گنداتمک کاروائی نویڈا پولیس کے دوارہ کی جائے گی تو آپ نے سنا کئی پہلی بھی ایسے شکایتیں آ چکی ہیں شریکان کے خلاف دیکھیں سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کے خلاف موچا کھول دیا ہے اور جلد سے جلد گرفتاری کی اور کڑی کاروائی کی مانگ یہاں پر جتنے بھی میلائے اور پوروش ہیں کیونکہ ایسی ہی بدتمیزی کئی بار ایسی وہ کر چکا ہے سوسائٹی کے کئی لوگوں نے شکایت درچ کروائی گیا تو اب اس معاملے میں کڑی کاروائی کی بات گئی جا رہی ہے گالی باز پر اب گاز گرتی ہوئی نصر آ رہی ہے ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے مہا معاملہ کیا تھا آپ تصویروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں دراصل عویت خبزے کو لے کر کچھ شکایت میں ریز کی گئی تھی اور اس کے بعد اس نے میلہ کے ساتھ کیسے بدسلوکی کی ایک کے بعد کئی غالیاں دیتا رہا کیرکٹر کو لے کر کئی سوال اٹھاتے رہا اور اس کو لے کر اب شکایت جب درچ کروائی گئی ہے ٹائم سناب ناؤ بھارت نے اس خبر کو پرموختہ سے دکھایا تھا تو اس کے بعد اب پولس ایکشن میں ہے اور اس معاملے میں اپ آئی آر درچ کر لی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص گالی کا لوج کر رہا ہے بتتمیزی کر رہا ہے وہ فرار ہے جس کی تلاش پولس کر رہی ہے پولکیت زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں پولکیت کیا اس شخص کا کچھ بھی پتا چل پایا کہ کہاں ہے یہ بتایا جا رہا ہے فرار چل رہا ہے اب بلکل دیکھیں کہ پولیس لگاتار شخص کو ڈھون رہی ہے لیکن وہ پولیس اپنے اس کے گھر پہ بھی دبش دینے آئے تو وہ گھر پہ نہیں تھا اور پولیس لگاتار اس کو ڈھون رہی ہے کہ آخر یہ شخص کہاں ہے کیونکہ جس طریقے سے سوچل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اور اس میں جس طریقے سے وہ محلہ کے ساتھ اپنے ٹیپنی کر رہا ہے اس کو محلہ کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کے پولیس نے بڑی سکتی سے معاملے کو اس میں لیا ہے اور اس کو معاملے پہ لگاتا ہے پولیس جو ہے ایکشن لیتے ہوئے اس شخص کو ڈھون رہی ہے حالانکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نویڈا کا فیس 2 جو ہے پولیس ٹیسن ہے وہاں پر معاملہ درز کر لیا گیا ہے کیونکہ جو شرکان تیاغی نام کا جو شخص ہے یہ اکثر اپنے آپ کو بی جی پی کا نیتا ہونے کا راوب پوری سوسائیٹی میں جھانتا رہتا تھا اور یہ پہلی کوئی بھٹنا نہیں اس سے پہلے کہ اس نے کئی بات جو سوسائیٹی میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں بھی اس نے تمام طرح کی دھمکیاں دیا اور انہیں بھی تمام طرح کی باتیں کئی ہیں اور جس طریقے سے کومن ایریاز میں وہ پلانٹیشن کر رہا تھا جسے سوسائیٹی کے اندر رہنے والے لوگوں نے اسیمتی ظاہر کی کہ آپ اس طرح سے کومن ایریاز میں پلانٹیشن نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کا پسنل ایریہ نہیں ہے اس کو لکھر کے تمام جو سوسائیٹی کے جو لوگ تھے وہ سرکام تیاری سے ملنے پہنچے اور انہوں نے اپنی سہمتی دلز کی اس کے بعد سرکام تیاری اپنے غلطی سکار کرنے کے بجائے تو بھڑک گئے اور بھڑکنے کے بعد جس طرح کے ویڈیوز ویڈیوز ویڈیو ہو رہے ہیں کہ وہ پورا دیش اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ محلہ کے اوپر اس طرح کے ٹکپنی کر رہے ہیں بلکل پریریت اور لوگوں کی ناراضگی بھی یہاں پر جائز ہیں کڑی سے کڑی کاروائی کی یہاں پر مانگ لوگ کر رہے ہیں آپ نظر بنائے رکھیں اپڈیٹ کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ پریریت خبروں میں آگے بڑھیں گے بات کریں گے نیتاؤں پر وکاس اور جنتہ کی آواز بلند کرنے کا داروں مدار ہوتا ہے لیکن جب ستہ کی حنک نیتا جی پر حاوی ہو جاتی ہے سیاسی رسوک اور نیتاغیری کا راپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خلے آم خلے آم مہیلا کو گالیاں دینے لگیں تو پھر چلتا ہے پولس کا جنڈا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے نویٹا میں جہاں پر مہیلا سے بتمیزی کرنے والے کتھک بجے پی نیتا پر ٹائم سران آب بھارت پر خبر دکھانے کی بات ایکشن ہوا ہے گالی بار شرکان تیاغی کی مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں اس رپورٹ پر دیکھئے ستہ کا عبیمان مہیلا کا عبیمان سوسائٹی میں گھماسان ناری شکتی کے نام پر سیاسی نارے بازی کرنے والے نیتا جی کا یہ اصلی چہرہ ہے مہیلا دیوز پر پوسٹروں میں ناری شکتی کو نمن کرنے والے نیتا جی کی یہ حقیقت ہے مریادہ کی بلی چڑھا کر مہیلا کو بھدی بھدی گالیاں دیتا یہ شخص خود کو بھی جی پی کا نیتا بتاتا ہے نام ہے شرکان تیاغی نام میں شری لگا ہونے سے کوئی مہان تو نہیں ہو جاتا اور یہ ان ماننیے کی گندی بھاشا ہی بتا رہی ہے یوپی کے نویڈا کی یہ پوری کہانی آپ کو سلسلوار طریقے سے بتائیں اس سے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھئے اور سنیے کہ ساتھا کی حنق آخر کیا ہوتی ہے تیرے پتی کو بھی جانتا ہوں سمجھی اگر حل لگانے پیٹ تو راج گردنس کہیں پر بلا کے سٹاپ کو دو کوڑی کے گاڑ لے کے تُو پیو خاتے گیاں یہ میری پرامیس اسے کس نے کہا ہم نے کھئی دیئے بھئی پوری یہ ہے پوری تُو مالی کہا کی مہشل مہشل اسے لے کے ایسے برنا راج میر سا جہاں نکھنا توں تُو چلیے گی ویسے بھی راج کر گیاں سے در تُو چھنا در پائے گی تُو چلیے ہاں سے ہاتھ کو بکل بچ لگا لے اپنی لانگلز ہی چلے گی 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 کرنی ہے بالکut بات کرنی کی ابھدرتاب بتمیزی اور جاہلیت کی یہ باتیں سن کر آپ کو سو فیز دے گصہ آ رہا ہوگا لیکن تصویروں میں دیکھئے کیسے کئی لوگوں کے بیچ میں یہ شخص مہلا کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے بھدی بھدی گالیاں دے رہا ہے اتنا ہی نہیں یہ شخص دھکا مکے پر بھی اتر آتا ہے ہینا جی یہاں پہ سوسائٹی کے اندر ایک انسینٹ ہوا ہے آج کیا ہے پورا ماملا ایک بار ویستار سے بتائیے یہاں وہ سب انپروچمنٹ کر رہے تھے اور میں نے یہ جا کے بولا کہ یہ انپروچمنٹ یہاں سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا اس ایریا اس پر اول اوماس تو میں نے بولا یہ پلانس یہاں نہیں لگیں گے تو بولا میں دیکھتا ہوں کون یہ پلانس ہٹائے گا میں نے بولا جو گلت ہے وہ گلت ہے میں ہٹائیں گے اب جان لیجیے کہ کالے کپڑوں میں ماسک لگایا یہ شخص جو مہلا اور اس کے پتی کو گالیاں دے رہا ہے وہ کون ہے یہ شرکان تیاغی خود کو بیجے پی کا نیتا بتاتا ہے خود کو کسان مورچہ کی راشتر کارکارنی کا صدد سے بتاتا ہے یوہ کسان سمیتی کان نیشنل کارڈینیٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نویڈا کے سیکٹر تیرانوے بی میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہے سوسائٹی کے لوگوں پر نیتا گری کا راپ جھاڑتا ہے جیسے ہی بیجے پی نیتا کا ویڈیو وائرل ہوا سماج وادی پارٹی نے سیاست کا موقع لپک لیا ٹویٹ کر لکھا یہ یوگی راج میں ستہ کے نشے میں چور بھاج پائیوں دوارا جنتا پر کیے جارہے اتیانچاروں کا ایک ادھارن بھر ہے سماج وادی پارٹی کے میڈیا سیل کے اس ٹویٹ کو اخلیش یادو نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے حالانکہ بیجے پی نے شرکان تیاغی سے پلہ جھاڑ لیا ہے بیجے پی کسان مورچہ کے راشتری ادھیکش راجکمار چاہر نے کہا شرکان تیاغی نام کا ویقتی بھارتی جنتا پارٹی کسان مورچہ کی راشتری کاری سمیتی کا سدس سے نہیں ہے کسان مورچہ کی کوئی یوہ سمیتی بھی نہیں ہے اب کالے ٹریک سوٹ میں کانون کی دھجیاں اڑا کر محلہ کا اپمان کرنے والے شخص کے خلاف سوسائٹی کے لوگوں نے مورچہ کھول دیا ہے پیر لگانے کو لے کر ہوئے بیواد میں گالی گلوچ کرنے والے بیجے پی نے تا شرکان تیاغی کے خلاف لوگوں نے پردرشن کر سخت کاروائی کی مانگ کی ہے بیجے پی نے تاکہ اس کرتود کے بعد پولیس نے کیس تو درج کر لیا ساتھ ہی جاج کے لیے ٹیمیں بھی بنا دی ہیں اب کاروائی ہوگی سیاست ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ سب یہ سماج میں اونچی عمارتوں میں رہنے والے اور خود کو نیتا کہنے والے ایسے لوگ آخر سیاستی دکھاوٹ چھوڑ کر کب محلاؤں کا سچائی میں سممان کریں گے اگر شرکان تیاغی واقعی میں بیجے پی کا نیتا ہے تو کیا پارٹی ایسے گالی باز نیتا پر سخت ایکشن لے گی امید گوتم کے ساتھ بیورو ریپورٹ ٹائمز ناو نو بھارت اور آگے آپ کو دکھائیں گے سپر ہنڈریڈ لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سبہ سات بچ کر پچپن منٹ پر ضرور دیکھے ٹائمز ناو ناو بھارت کا خاص کارکرم راشی فل جوتش گروہ دیپک کپور کے ساتھ لیکن فلال وقت ہے ہیڈلائنز کا موسیقی